ہم کو کسی قسم کی غلط فہمی نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کو ہم اپنی آنکھوں سے شاید نہ دیکھ پائیں لیکن ہم یہ جانتے ہیں پانسو سال کے بعد یہاں نئے چہرے بیٹھے ہوں گے ہزاروں پڑے مہا پرش بیٹھے ہوں گے جس طریقے سے پانسو سال پہلے جن لوگوں نے ایک آتنکی اسلامی آتنکی بابر کی برپرتہ سے پربور رام کے مندر کو دھست کرنے کی لڑائی کے بعد جن لوگوں نے بھی اس ید کو جاری رکھا جاری رہتے ہوئے انہیکوں سرکاریں آئیں انہیکوں راجہ آئے چلے گئے لیکن یہ لڑائی چلتی رہی چلتی رہی اور ایک دن ایسا آیا کہ سناتنی ہندو سماج نے یہ تیہ کیا کہ اس بار ستہ میں ہم اسے بٹھائیں گے جو ہماری سنسکتی کو جو ہماری سببتہ کو پنرستھاپت کرے گا جو پردان مندری بننے کے بعد نہیں ڈرے گا جس کو اس کی چنتہ نہیں ہوگی کہ دیش میں ہمارے خلاف کون بولے گا یا نہیں بولے گا جب آپ بدلے آپ نے بوٹ بکنے کے لیے نہیں دیا آپ نے اپنی ستہ میں ان کو بٹھائیا کہ آپ کی ہزاروں سال کی سببتہ کو پنرستھاپت کریں اور جب آپ بدلتے ہیں تو ستہ پر بیٹھنے والا اس بات کی چنتہ کرتا ہے کہ مجھے گدی پہ جس نے بٹھائیا ہے مجھے پہلے ان کی سننی ہے تب جا کر کے وہ پانسو سال سے جو الگ الگ بھومکال ہر آدمی نے نبھائی ہمارے شنکرہ چاریوں نے نبھائی ہوگی سادو سنتوں مہنتوں نے نبھائی ہوگی اس میں کتنے لوگ انگنت گئے ہوں گے کوئی گنتی نہیں ہے آج ان کے کوئی ونشج بھی سائد نہیں ہوگا لیکن ان کی آتما سناتر کے حساب سے جہاں بھی زندہ ہوگی وہ اس بات سے خوش ہوگی کہ پانسو سال کے ید کے بعد بھگوان مریادہ پشتم رام اپنی جگہ وراجمان ہیں اور ہم اور آپ آج کے سماج کو اس بات کا گرب ہونا چاہیے کہ ہم کو بھگوان نے اس لیے نہیں چنا ہے کہ ہم اس بات سے خوش ہوں اور تعلی بجائیں کہ بھگوان رام کا مندر ہمارے سامنے بن گیا نا ہم اس بات کے گواہ تو ہو سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ مندر جس کی قلب نہ پانسو سال پہلے جنہوں نے ید کیا ہوگا نہیں سوچی ہوگی ہاں ہمیں خوشی تو ہے لیکن یہی سے وہ بات اٹھنی چاہیے جو پانسو سال نہیں اگلے پچاس سال میں پوری ہو پانسو سال کا سمیں اس لیے ہوا کہ ہم گیانت دے رہے ان کی گنتی زیادہ تھی وہ لٹے رہے تھے بربر تھے اس لیے شاید ہم نہیں لڑ پائے میرا ماننا ہے یہ جو جاگرتی ہے یہ جاگرتی درشاتی ہے کہ اگر بھگوان رام کے مندر کو پونر ستھاپت کرنے کے لیے ساڑھے پانسو سال لگے ہیں میرا وشواس ہے پون وشواس ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں دگتا اس لیے میں مند سے کھڑے ہو کر کے بھگوان مریادہ پشتتم رام کا جو یہاں منچ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ ہمیں نعرہ لگانا ہے بھگوان مریادہ پشتتم رام کا نعرہ نہیں لگ سکتا ہے یہ نعرے کوئی پولٹیکل پارٹی میں زندہ باد مردہ باد کے لگ سکتے ہیں بھگوان مریادہ پشتتم رام کا نعرہ نہیں ہوتا ہے مریادہ پشتتم رام کی آستہ میں آپ کی وانی سے نکلتا ہے ہر ہر مہادیب جے شری رام یہ نعرے نہیں ہو سکتے اس میں ہماری بھاونہ ہے نعرے وہ لگاتے ہیں جو نعرے لگا کر کے بھیڑ کسی بیٹی پہ کسی گھر پہ حملہ کرتی ہے اور گردن سر سے الگ کر دیتی ہے نعرے وہ ہوتے ہیں بھگوان رام کا نعرہ لگانے کی عوض شکتہ نہیں ہے بھگوان رام کو جینے کی عوض شکتہ ہے اس لئے 20 جنوری 1924 میں جو ایک ڈیٹ ہے وہ اتحاس میں لکھی جائے گی لیکن آپ کو لوگ اس لئے یاد نہیں کریں گے کہ آپ اس ڈیٹ کے گواہ ہیں آپ پرتکش گواہ ہیں آپ کو لوگ اس لئے یاد کریں گے کہ ہم نے اپنے جیتے جی ہمارے چوٹے بھائی اس ید میں الگ الگ جگہ الگ الگ طریقے سے اپنی بھومکہ نبانے والے لوگ رکے نہیں یہ جو سفر پانچ سو سال پہلے سے چل رہا ہے پربو شری رام کا مندر ستھاپت ہونا ایک چھن بھر کا ورام ہے جب تک بیالیس ہزار اپنی سببتہ کے مندروں کو واپس نہیں لیتے ہزاروں سال تک یہ ید چلتا رہے گا اس ید میں اپنی بھومکہ تیہ کیجئے آپ جو جہاں ہیں وہ کر سکتے ہیں کریے اس لئے میری بنتی ہے ایک پوری ید جو ساڑھے پانچ سو سال سے تھا وہ پورا ہو گیا ہے لیکن پور ورام نہیں ہے اس لئے اس سماج میں جو بچے بیس سال کے بائیس سال کے چوبیس سال کے بچے ہیں وہ وہی سنتے ہیں جو منچوں سے بولا جاتا ہے اس لئے ایک لڑائی بالکل کنارے پہنچ گئی ہے اور پھر ہم یہ بتا دے پوری دنیا کو ہم دنیا میں پہلی ایک ایسی سببتہ کے لوگ ہیں ہمارے ساتھ بربرتہ ہوئی ہمارے بہن بیٹیوں کو لوٹا افغارستان کے بزار میں دو دو روپے کی بولی لگائی گئی ہماری بیٹیوں کی لال کلے کے سامنے پھنارت کی سناتری ہندو بیٹیوں کی اور ماں کی بولی لگی جس لال کلے سے اکثر بھاچڑ ہوتا ہے اس کے سامنے دو دو روپے کی بولی لگی نربست کر کے بھارتی مہلاؤں کو خدا کیا گیا ان لوٹیروں نے یہ کیا یہ ید چھنبر ہے یہ ایک منٹ کا صرف مون ہے یہ سمجھئے گا یہ انت نہیں ہے آپ کو سب کو گیات ہوگا کوئی ایسا میری بھاشر نہیں ہے جہاں سے میں نے یہ بات آپ کے اندر اس گرب کی انبھوتی کرانے کے لئے کی آپ کو بار بار وہ بات اس لئے یاد دلاتا ہوں کہ آپ کے من کے اندر سے یہ بوجھ ختم ہو جائے یہ کنٹا ختم ہو جائے یہ انفیریٹی کامپلیکس ختم ہو جائے یہ ایسا سے کمدری ختم ہو جائے کہ آپ پتا جی کے بنشج ہیں اس کنٹا سے بہار نکلیے آپ کے تن پر اگر گندے سے گندہ کپڑا بھی ہے پھٹے سے پھٹا کرتا بھی ہے کرتے کے پھٹے ہونے سے کچھ سستا کپڑا پہننے سے آپ کی آتما کی قیمت کوئی نہ لگا سکے آپ اتنے طاقتور بنیے اپنے اندر کو جانیے ستائیں آپ کو طاقتور نہیں بناتی ستائیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں جس دن بھی سناتنی ہندو سماج اپنی سامو ایک شکتی کو جس دن بھی سارو جن ایک پردشن کرے گا دنیا کی طاقتیں آپ کی چوکھٹ پہ ناک رکھے گی موسیقی